اور پھر میڈم تمینہ دولتا نا سہلا یہ موجود نہیں تھی یا وجود میں نہیں تھی آج تو اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز چاہے وہ اگریکلچر کی بات کر لیں یا لوکل پروڈیکشن کی بات کر لیں ہمارا تو سارا انحظار دارومدار اب صرف امپورٹ پر یہ لیکن افسوس اور حیرانگی یہ ہے کہ اس ایوان میں زیادہ تر لوگ مادرت چاہتا ہوں کر کسی کی دل ازاری ہو کیونکہ یہ انڈیویجول نہیں عمومی میرا ایک تجزیہ ہے کہ اگر مزدور کی نمائندگی سنتکار کر رہا ہو اور کسائن کی نمائندگی وڈیرہ اور جاگردار کر رہا ہو اور نوجوان کی نمائندگی ساڑ سال کا ایک بزرگ کر رہا ہو تو اس ایوان سے حل کیسے نکلے گا مزہ تو تب ہو کہ اس ایوان میں کسان ہی کسان کی نمائندگی کر رہا ہو اور مزدور ہی مزدور کی آواز بلند کر رہا ہو یہ بات بالکل درست ہے کہ گورنمنٹ ہم تو بڑے عرصے تک یہ سمجھتے رہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہے کہ آخر کار اتنی سبسیڈیز دینے کے بعد جائے وہ ٹیوبول پہ ہو جائے وہ پیسس سائیڈز پہ ہو جائے وہ ٹریکٹر پہ ہو جائے وہ لونز کی صورت میں ہو جائے وہ ڈپٹی کمیشنرز کے ذریعے ایکسٹرا اکومیڈیٹ پولیٹیکل ہی اکومیڈیشن ہو اس کے باوجود بھی آخر کار ہماری ایگری کلچر یہ ڈے بائی ڈے ڈیٹریٹ کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے ہم نے نیشنل فورڈ سیکیورٹی پولیسی پڑھی پوری دنیا کی پریل جو پروڈیکشن ہے وہ پاکستان کی بنگلہ دیس کی چائنہ کی ہمارے سے دس گناہ زیادہ بڑھ رہی ہے اور ہماری جو ہے پریکٹ جو پریل ہمارے جو پروڈیکشن ہے وہ ڈے بائی ڈے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے تو میری گزارے سے بھی جس طرح بھی میرے صاحب نے بات کی کہ مینمیٹ پولیسی ہے تو بالکل یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ سب کے سب ذمہ دار ہیں جو دعوے دار ہیں آج اس ایگری کلچر انڈسٹری کے اور یہ میری آنکھوں دیکھا اوبزیویشن ہے صوبہ سندھ کے اندر پندرہ سال پندرہ سال اس بھی کہ ساہب میں نے جتنے بھی سوالات جتنے بھی اوبزیویشن جتنے بھی انویسٹیگیشن دیکھی تو میں نے تو یہی دیکھا کہ میرے پاس سولائس موجود ہیں لیکن سرکاری گوداموں میں سرکاری سٹوریج میں میری گارمنٹ آف سندھ ان کا کرایہ پی کر رہی ہے اور ڈالرز میں پی کر رہی ہے میرے پاس گندم موجود ہے لیکن شہر میں جو گندم میں کھا رہا ہوں وہ چوہوں کے بعد جو بچ گئی ہے وہ میرے پاس آ رہی ہے میرے پاس چینی موجود ہے دوزار بارہ کے اندر اس چینی کو بینگ میں پلچ کیا گیا ہے فورٹی سکس روپیس پر اور وہ چینی بینگ میں فورٹی سکس روپیس پر پلچ کر کے ففٹی سیون پر ریلیز کی گئے گی مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک عام کسان کا گلہ وہی گھوٹ رہا ہے جو اس عام کسان کا دعویدار ہے عام کسان کو تو واقعیتاً کچھ نہیں مل رہا وہ تو پانی کے لیے ترس رہا ہے وہ تو سبسٹی کے لیے ترس رہا ہے وہ سولو ٹکنالوجی کے لیے ترس رہا ہے وہ تو ٹریکٹر کے لیے بھی ترس رہا ہے اس کو تو باثر پولیٹیکل انفلینچل لوگوں کی جی جی حضوری یا ان کے آشیرواد کے بغیر تو گورنمنٹ سے کچھ نہیں ملتا میں پھر ایک بات اور یہ کہوں گا کہ یہ بتائیں ایک ایسی انڈسٹری جس پہ بلینز اور بلینز سبسٹی موجود ہے ایک ربعہ کا ٹیکس نہیں ہے اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ساری فلور ملیں نقصان میں جا رہی ہیں ساری شگر ملیں نقصان میں جا رہی ہیں بیچ کوئی نیرہ ارے بھائی بیچ دو نا اگر اتنے لوس میں جا رہی ہیں ہماری شگر ملیں لوس میں ہماری فلور ملیں لوس میں تو ہم یہ بیچتے کیوں نہیں ہیں ہم یہ بارہ سے چوبیس اور چوبیس سے اٹھائیس اور اٹھائیس کے بعد نہ ختم ہونے والا سلسلہ آخر ہمارے ملک میں ایسے بڑھ کیسے رہا ہے یہ انڈرسٹنگ گروہ کیسے کر رہی ہے جب اتنے لاؤسز چل رہے ہیں پھر میری یہ بھی گدارش ہے کہ آخر میں ہم فرٹیلائزر دو نمبر ایسیزائیڈ دو نمبر باردانہ مکس پھر ہم یہ جو ایٹین امنڈمنٹ کے بعد یہ جو ایٹین امنڈمنٹ کے بعد ہم نے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ پورا صوبے کا اگریکلچر ڈپارٹمنٹ پورا صوبے کا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ پورا صوبے کا پپلک ہیلت صوبے کا رورل ڈیولپنٹ صوبے کا ایک ایک ملازم انسپیکٹر پولیس صوبے کی تو پھر آخر کار یہ سب ہو کیا رہا ہے ذمہ دار کون ہے یہ ذمہ دار کون ہے اگر ایٹین امنڈمنٹ کے سمرات میرے عام کسان کو نہیں مل رہے تو یہاں یہ جو دعائیاں ہم دے رہے ہیں تو یہ دعائی ہم کس کو دیں ایٹین امنڈمنٹ کو دیں یا ان لوگوں کو دیں جو کہ اس کے اصل جو اس کے اصل قصور بار ہیں آخر میں صرف یہ بات کر کے اپنی نشست لوں گا جناب کہ اگر ہم سب سیریس ہیں سنسیر ہیں آج تیہ کر لیں سپیکر صاحب آپ رولنگ دے دیں اس ہاؤس کے اندر پچاس سال کی نیشنل فورڈ سیکیورٹی پولیسی آپ ایزے لیجسلیٹیولی یہاں سے پاس کر دیں کہ آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کے اندر کوئی چیز نہ کر سکے کوئی پرونشل گورنمنٹ ہو اس کو منور نہ کر سکے آج یہ ساؤس سے اگر ہم سنسیر ہیں تو نیشنل فورڈ سیکیورٹی پولیسی یہاں سے پاس کر دیں ہمیں احساس ہے کہ ہم آٹا بھی مہنگا خریدتے ہیں روٹی بھی مہنگی خریدتے ہیں چینی بھی مہنگی خریدتے ہیں لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی احساس ہے کہ اس کا کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایسے ناخدا موجود ہیں جو اس سے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں اور امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دعویٰ کسانوں کے دکھ کا ہے بہت بہت شکریہ 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 عبداللطیف صاحب